بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مطلب جو ہم سوچتے ہیں نا کہ یار ہم دین کی طرف آئیں گے صحیح طرح سے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا پڑ جائے گا بسیکلی سب سے پہلے تو یہ تغفیق ہوتی ہے دیفنیٹلی ہدایت کی اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کو ایکسٹرا نہیں کرنا پڑا صرف آپ کو جو اپنا فوکس ہے نا وہ ساری دنیا سے ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس سیٹ کرنا پڑے گا یار کہ جو آپ کر رہے تھے نا آپ جم جا رہے تھے آپ کھانا کھا رہے تھے آپ پی رہے تھے بیٹھ رہے تھے اٹھ رہے تھے سو رہے تھے جاگ رہے تھے چل رہے تھے پی رہے تھے جو دنیا چیز کی جہان کی چیز ہے نا وہی کپڑے وہی سب کچھ وہی سب صرف آپ کا جو ہے فوکس وہ چینج ہو جائے گا ٹوورڈز اللہ ابھی سب کچھ آپ کر رہے تھے دین مطلب دنیا کے لیے اب آپ نے پھر سب کچھ کرنا ہوتا ہے دین کے لیے تو یہ صرف فوکس چینج کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بہت سے مولوی آپ کو کہیں گے کہ یوں ہو جائے گا تو ان مولویوں نے اپنے لیے آسانیاں کی ہوئی ہوتی ہیں جو صحیح علماء ہیں جو آپ کے بہترین قسم کے علماء ہیں ان کو پتہ ہے کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو نرمی پیدا کرو سختی نہ کرو تو دیفنیٹلی اس کے بعد آپ کا جو ایک لائف سٹائل ہے وہ خود با خود ہی چینج ہونا لگ جائے گا آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا کہ یار ہاں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اور with the passage of time سب کچھ آئے گا اور اگر آپ سوچیں کہ یار پہلے میں پڑھ لوں پہلے میں یوں کر لوں وہ کر لوں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ پڑھیں اس تک آپ کی زندگی ہی نہ ہو جب تک ہم اتنا وہ کریں تو جو جو چیز آپ کو جیسے جیسے دین کی ملتی جاری ہے وہ اڈاپٹ کر لیں اپنا فوکس چینج کریں فوکس ٹو ورڈز اللہ اب مطلب کھانا ہی کھانا ہے اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے تو that means کہ یار اللہ تعالی نے دی ہے اور اگر اللہ تعالی سے یہ سوچ کے کھائیں گے کہ یار اس سے میں کوئی برائی کروں تو اس کو صرف آپ نے فوکس یہ چینج کرنا ہے کہ اے اللہ تعالی تیرے لئے کھا رہا ہوں اور یہ جتنی انرجی آئے تیرے کاموں میں لگے اور تیرے ہی دین کے لئے لگے that's it اٹھنا ہے تو اللہ تعالی سے دعا مانگ لیں یا الہی تیرا بہت شکریہ تو نے ہمیں اللہ ہم اب اس میں کاموت و آہیا مطلب سوتے ہوئے پڑھ لیں اور اسی طرح الحمدللہ اللہ دی آہیانا با دی ماں ماتنے با علیہ النشور یعنی کہ تو نے ہمیں موت دی اور اس کے بعد جو ہے زندگی دی تیرہ بڑا شکریہ اسی طرح میری صحت ہے اللہ تعالی کا اس پہ شکریہ ادا کریں مطلب جو بھی چیز ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا اگر آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ یار اللہ تعالی نے دی ہے اللہ تعالی کا ہی کوئی کام اس سے مطلب نکل آئے کچھ بھی ہو جم جا رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ مجھے لوگوں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹنی بلکہ مجھے ان کی عزتیں بچانی ہیں کہ کبھی بھی مطلب میں تیاری کر رہا ہوں اللہ تعالی کبھی بھی جہاد پہ لے جائے یا کبھی بھی کبھی بھی جن میں مطلب میری اتنی تیاری ہو جائے کہ کسی کی بہن کی عزت لوٹ رہی ہو یا کسی کی بہن پہ کوئی بات کرے تو میری یہ جان اس کے لئے کام آسکے یا کوئی بھی مسلمان اگر اس سٹیج پہ ہے تو یہ صرف آپ نے فوکس چینج کرنا ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ نہیں ایزے ہول جو ہے آپ کو جو ہے اب اون دا ہول اگر آپ دیکھیں تو کام ہم سارے ہی وہی کر رہے ہوتے ہیں اگر اور جو اللہ تعالی نے جیسے لکھا ہے جتنا لکھا ہے جہاں لکھا ہے وہ تو ہمیں مل کے رہنا اب فیشن آ گیا کہ اونچی پینٹوں کے اونچے پانچے یہ وہ سب کچھ تو فیشن کے لئے ہم کر رہے ہیں اور دین کے لئے نہیں کر رہے حالانکہ یہی کام ہم اگر دین کے لئے کر لیں تو ہمیں ثواب مل جائے گا اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں اسی طرح باہر جا رہے ہیں اسی طرح آج کل جو ایک مطلب ایک بہت بڑا فیشن آیا ہے کہ داڑی موچھیں وغیرہ رکھ لیں تو اگر آپ فیشن سمجھ کے رکھ رہے ہیں تو کام تو وہی کچھ ہی کر رہے ہیں یار اس طرح فوکس چینج کر لو کہ یار اللہ تعالیٰ کے لئے رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ سواب بھی دے دے گا اسی طرح بال کٹوانے ہیں تو یہ سوچ لو کہ یار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بال بڑے رکھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ناخن کاٹنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صفائی کہا ہے اسی طرح کپڑے پہننے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہن کے مجید جانے کا کہا ہوئے تو مطلب کچھ بھی تو آپ کو ایکسٹرا نہیں کرنا جو آپ کا جو جیسے کر رہے ہیں وہ ویسے کا ویسے ہی کرنا ہے اور پھر آپ کا فوکس انشاءاللہ اتنا چینج ہو جائے گا کہ آپ کو مطلب مزہ آنے لگ جائے گا کہ یار آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو میں نے زندگی گزاری ہے نا بغیر دین کے تو یہ میں نے ساری ضائع کر دی ہے پھر جب دین کی طرف آئیں گے قرآن پاک کی طرف آئیں گے حدیث کی طرف آئیں گے جب خود پڑھنا شروع کریں گے اور سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر تو کوئی بات ہی کچھ ہو رہا ہے نا آپ کی بالکل ایک ساری دنیا ہی چینج ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا کہ کچھ بھی آپ کو چینج نہیں کرنا سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو فوکس چینج کرنا کہ یار میری ہر بات سے میرا اللہ خوش ہو جائے میری ہر بات میرے اللہ کے لئے ہو میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سو یہ سب اللہ کے لئے ہو ویسے بھی تو تیار ہوتے ہیں نا تو یہ سوچ لیں کہ یار مجید میں جاؤں گا اچھے کپڑے پہن کے تو اللہ تعالی نے اس کے لئے فوکس چینج کرنے کے لئے بھی سٹریٹیجی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ دین کو خود پڑھیں ضرور جب دین کو آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ یار ہاں قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے کہ یار دین تو بڑا آسان ہے سفید کپڑا یہ پہن کے سوچ یہ سوچ کے پہن لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا ایکسرسائز اس لئے کر لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیٹ والے لوگ نہیں پسند تھے اسی طرح اپنا محرم ہے جو بھی ہے مطلب ایکسرسائز ہی کرنے جا رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ یار میرے محرم کے لئے ہے کسی غیر محرم کے لئے نہیں ہے اسی طرح میں جو بے ہیائی پھیلی نا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بیویوں نے شہروں کے لئے اور شہروں نے بیویوں کے لئے بننا سمرنا جو ہے چھوڑ دیا تھا تو میں جو ہے بے ہیائی کو روکنے کے لئے اپنی بیوی کے لئے بننا سمرنا مجھے چاہیے محرم کو محرم کے لئے ایون عورتوں کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے مردوں کے لئے مردوں کو فٹ رکھنا چاہیے عورتوں کے لئے اب دیکھیں بلکل ایک بہت ہی جو ہے نا عجیب سی فضاء چل پڑی کہ مرد اپنی بیویوں کے لئے نہیں سمر رہے اور جو ہے باہر سب کے لئے سمر رہے ہیں اسی طرح بیویاں جو ہیں وہ مردوں کے لئے نہیں سمر رہی اور باہر سب کے لئے سمر رہی ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب دیکھیں شادیوں پر دلھن تو چھوڑے ہیں ساری عورتیں ہی میک اپ کرا کے جاری ہوتی ہیں حالانکہ کس کس جگہ سے نہیں ہو کے گزرتے ہیں مردوں میں سے ہو کے گزرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر گھر آئے تو اس کو بننا سمرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو بیسیکلی جیسے ہی فوکس چینج ہوتا ہے نا پھر آپ کی ساری چیزیں آٹومیٹکلی وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا اس کے مطابق سٹریم لائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے اپنا انٹینشن چینج کریں اپنا فوکس چینج کریں اور دین کو پڑھیں دین کو جب پڑھیں گے تو دیفنٹلی آپ کو پتہ لگے کہ دین تو بہت آسان ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بہت مہربانی ہے اب آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو دینی پیجز وغیرہ کو سبسکرائب کر لیں سٹیٹس لگا رہے ہیں تو ایک آیت شیئر کر دیں فیس بک پہ وٹس اپ پہ لنگڈین پہ ٹک ٹاک پہ سنیک ویڈیو پہ یہ ساری چیزیں کچھ بھی آپ نے مطلب کنفیوز نہیں ہونا کہ یار میں اس طرح کیسے کروں یا اس طرح کرسکتوں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود بھی رستے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے رستے کھولتا ہے اور بڑا بہترین کر کے ایسے خوبصورت طریقے سے دین پہ چلاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار اتنا اچھا ہے میرا اللہ اتنا بہترین ہے خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سٹریم لائن کر کے فوکس رکھیں ٹو ورڈز اللہ اپنے احباب کو سب کو بتائیں ایک آیت شیئر کر دی اب تو ہمارے پاس اتنی ایپس ہیں اسلام تری سیسٹی اسلام ون یہ وہ سب کچھ نیکیاں تو ہمارے رستوں میں پڑھی ہوئی ہیں اور ہم ان کو صرف اٹھا ہی نہیں رہے تو صرف اپنا فوکس چینج کریں فوکس چینج کرنے کے لئے دین کو پڑھیں دین کو خود لازمی پڑھیں لازمی پڑھیں لازمی پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ وہ مولوی سیلیٹ کریں وہ عالم سیلیٹ کریں اپنا ٹیچر جو فرقوں سے پاک ہو کیونکہ بسکلی جب فرقے ہوتے ہیں تو وہ پہلے فرقہ پڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دین پڑھاتے ہیں دین پڑھنے کے لئے آپ کو صرف فرقوں سے پاک مولوی کی بہت ضرورت ہے